کہ ہمارے شہر کی جہاں مزید کے اندر ذکر اہلِ بیت کے نام سے یہ تقریب منعقیتی گئی اور یہاں غالباً کچھ بچوں کی دستار بھی ہے تکمیلِ قرآن عزیز بچوں خوشی کی بات یہ ہے کہ غالباً آج سے ستائیس سال پہلے میں بھی تمہاری طرح یہاں بیٹھا کرتا تھا جی کمیل صاحب یہ ہماری پہلی درسگاہ ہے جی غالباً مجھے یاد ہے انیس ست ستانوے کی بات ہے میرے والدِ محترم جب مجھے یہاں لے کر آئے تھے اور جو لوگ پرانے ہیں غالباً ایک دو ساتھی بھی دکھائی دے رہے ہیں جمالِ صاحب یہ ہمارے ساتھ کے میں پڑھتے تھے اور رب کا کرم یہ بھی رہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب اس قابل بنایا کہ مسلح امامت پر کھڑا ہو سکوں تو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ سب سے پہلی میرہ بھی اسی مسجد میں ہوئی تھی سبحان اللہ آج اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ شکر و احسان عدا کرتا ہوں کہ آج اس تقریب میں ان بچوں کے سامنے حاضر ہوں ابھی آیا تو آتے ہی عزیزم حسین صاحب نے کہا کہ آج اہلِ بیت پر گفتگو ہو عزیزم حسین صاحب نے ملت اسلامیہ خطاب تو اولادِ علی کا ہوگا بے شہر لیکن میں اپنے شہر کی نمائندگی کرتے ہوئے غلامانِ اہلِ بیت میں اپنا نام درج کرا سکو سبحان اللہ تاکہ جب کبھی غلامانِ حیدر کا نام لکھا جائے جی تو پھر اس لسٹ میں ہماری شہر کا بھی نام ہونا چاہیے سبحان اللہ کسی کہنے والے نے کہا ہے مقام کتنا بلند ہے امام زادوں کا سبحان اللہ مقام کتنا بلند ہے امام زادوں کا بھرم حسین ہی رکھے ہے غلام زادوں کا بھرم بے شہر بے شہر اور لگا کر نعرہِ خیدر حلال زادوں نے لگا کر نارے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں نے لگا کر نارے حیدر لگا کر نارے حیدر حیدانے ہمیں پہ لگا کر نارے حیدر حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا سبحان اللہ اور کہنے والے نے آگے لکھتے ہوئے کہا مجھے بچوں حیدریم قلندرم مستم حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضاء علی ہستم عزیز آنے ملت اسلامیہ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم سب مل کر نبی مکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں درود پاک کا حدیہ پیش کریں پڑھئے باغا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت چاہیے اے بچوں خاموش ہو جاؤ بھئی جنت چاہیے بتاؤ کتنوں کو چاہیے بس دو تین کو جنت چاہیے تو بولو اور نہیں چاہیے تو بولو چاہیے جنت کس کے باپ کی بھئی مانگ تو ایسے رو جیسے تمہارے باپ کی جنت ہے حسنین کے باپ کی جنت کس کی ہے حسنین کے باپ کی یعنی مولا کائنات کی سبحان اللہ آگے بس مجھ میں ہمیشہ یاد رکھیں آدمی کی عزت کسی کے گھر میں اس وقت ہوتی ہے بے شاہد جب مہمان آنے پر میزبان یعنی گھر والا رہے تو تو عزت ہے کیوں شارک صاحب جی ہے نا اور اگر آپ ہمارے گھر آئیں آپ گھسیں ہم نکل جائیں جی عزت یا بے عزتی بے عزتی ہے نا آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو جنت چاہیے سب کو جنت چاہیے جتنے بھی مسلمان ہیں ستم بالا ستم یہ ہے مالک جنت کے بغیر چاہیے یعنی جو جنت کے حقدار ہیں جن کی جنت ملکیت ہے ان کے بغیر جو لوگ ہیں انہیں بھی جنت چاہیے حضور محدث اعظم نے اسی نظریہ کو دیکھتے ہوئے کہا بغیر آل محمد خلد گریابم فواغ غیلہ یہ فارسی میں ہے میں آسان کر دیتا ہوں محدث اعظم ان نے کہا کہ اگر آل محمد کے بغیر یعنی سادات کرام کے بغیر مجھے جنت ملے فواغ ویلہ تو وہ جنت جنت نہیں ہے وہ ایک جہنم کی بیڑی ہے جزائے حب عیشہ اب ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے حوالے کر دیں پھر یہ گھر والا جانے کہ وہ ہمیں کہاں رکھے گا ہے نا اگر ہم اپنی مرضی نہیں صاحب ہم تو یہاں نہیں بیٹھیں گے ہم تمہارے ساتھ ٹاٹ پر نہیں بیٹھیں گے ہمارے بیٹھنے کے لیے سلپ ویل کا گدہ لگایا جائے ہے نا تو پھر آپ میزوان کہے گا پتہ نہیں کیسا آدمی ہے اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جہاں آپ کی مرضی ہو چاہے گدے پہ بٹھائیں یا پھر کانٹوں پہ لٹائیں آپ کی مرضی تو عزیز آنم اللہ اسلامیہ وہ گھر والا اپنا دل بشا دیتا ہے ہے نا محدیس آدمی نے کہا بغیر آلِ محمد خلد گریابم فوا ویلہ جزائے حبیشان گرنار باشد فوا شوقہ اور آگے لکھتے ہیں توافے خانہِ کعبہ توافے خانہِ آن کعبہ دیں گے کنم اللہ خدا سازم بنامِ پاک او دنیا ومافیہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل شوشل میڈیا پہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نوجوان لڑکے بڑے پریشان دیتے ہیں کس کی بات مانے یار ان والے مولانا کو سنتے ہیں تو ان کی نئی بات ہوتی ہے ان کی سنو تو ان کی الگ ہوتی ہے اور پھر آخر میں کیا کہتے ہیں لڑکے ارے بھائے سب جتنے مولانا اتنی نئی باتیں ہے نا جو آج جو محفیل ہے مولا کائنات کے نام سے اہل بیت ذکر اہل بیت اہل بیت کے ذکر کو لے کر ہی بڑا شوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے لوگ بڑا ایشو بناتے ہیں کچھ کہیں گے امام حسن کو مانو کچھ کہیں گے امام حسین کو مانو کچھ کہیں گے مولا کائنات کو مانو کچھ کہیں گے نہیں امیر مابیہ کو مانو کچھ کہیں گے نہیں ان کو مانو اور اسی بیچ میں پھر کچھ کسی کو نہیں مانو اور ڈر پیدا ہو گیا ہے لوگ اب حق بیانی نہیں کرتے ہیں چاہتے جہاں علی کا نام آتا ہے اچھا پکا والا شیعہ ہے بھائی علی کا نام آتا ہی پتہ نہیں کونسی ایسی لوگوں کو بیماری لگی ہے بس جہاں علی کا نام لائن سے ہٹ گیا ہے اپنا نہیں ہے بھائی مہدیس اعظم ہن نے بہت پہلے کہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا ہم لوگ اپنے محافرے میں کہتے ہیں نا گھلے ہام بلالہ کسی کو بھی دیکھ لیں گے سب کو یہ وہی ہے علی الاعلان می گویم نا ترسم مفتی و افتا جبین دل بسوے کربلا سجدہ کنت سجدہ عزیز آنم اللہ ہم لوگوں میں اکثر لوگ کسی نہ کسی پیر کے دامن سے بابستہ ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خانقہوں کے اعتبار سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن آج جس کا ذکر ہے کہ سارے الگ الگ مشرب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے جانے کے بعد ان سے اکیلے میں آکے پوچھنا یہ بتاؤ کہ جس کا رات ذکر ہوا تھا وہ ان سب کا آقا تھا کہ نہیں تھا آپ کسی بھی خانقہ سے ہوتے ہوں قادری سے ہوں چشتی سے ہوں نقشبندی سے ہوں سہروردی سے ہوں شازلی سے ہوں تہفوری سے ہوں رفائی سے ہوں اشتفی سے ہوں رزدی سے ہوں برکاتی سے ہوں مداری سے ہوں نظامی سے ہوں سابرش کسی بھی خانقہ سے ہوں وہ آپ جانو لیکن آج جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ان تمام خانقہوں کا سردار ہے ہے نا اب آپ دیکھئے اپنے اپنے پیر کی سب کہتے ہیں میرا پیر ایسا میرا پیر ویسا سب کہتے ہیں ہمارے جو پیر صاحب ہیں نا ارے تمہیں کیا معلوم یہ جملے ہیں لیکن جو پیروں کا پیر جو مرشدوں کا مرشد جو آقاؤں کا آقا جب اس کی بات آتی ہے تو پھر زبان من کر لیتنی لگا فتوہ لگ جائے گا کہا حضور مہدیس آزم ہن نے برائے شیخ خود دارے پیر دارے پیر دارے پیر دستبار موسیقی موسیقی